بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں چکن آلو کا کباب اور اس کے لئے جو چیزیں میں چاہیے یہ ایک پہلی چکن ہے دو تین کلیہ لسن گئے ہیں اور ایک آلو ہے بڑے سائز کا اس کا منٹکڑوں میں کٹ لیا ہے ایک پیاز ہے بڑے سائز کی ایک چمچ لال مچ پورڈر ایک چمچ زیرا پورڈر اور ایک چمچ نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں اور یہ ایک چمچ ایک پتیلے میں یہ سب چیزیں مکس کر دیں ساری چیزوں کو ایک ساتھ ڈال دیں ایک پتیلے میں یہ مثالیں بھی اس میں شامل کر دیں یہ دھنیا پورڈر ہے سوری میں نے پہلے نہیں بتایا اور ایک ڈیٹھ گلاس اس میں پانی شامل کر دیں اور اس کو پکنے کیلئے رکھ دیں ڈاکن لگا کے جب اس کا پانی اچھی طرح خوشک ہو جائے تو اس کو کسی بھی چیز سے اس کو میش کر لیں جمچ کی مدد سے جا کسی بھی چیز سے یہ اچھی طرح مکس ہو گیا اب اس کو کسی بال میں نکال لیں اور دو چمچ اس میں پان فلار ڈال دیں یہ ہرا دھنیا اس میں بھی شامل کر دیں اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیں اب یہ اچھی طرح مکس ہو گیا ہے اب ہاتھوں میں تھوڑا سایا لگا کے اس کی چھوڑی چھوڑی ٹکیاں بنا لیں جس طرح کا شیب آپ دینا چاہے تو اس کو بنا سکتے ہیں دو انڈے لے کے میں نے اس بال میں پھینٹ کے رکھ لیے اب ایک ایک کر کے اس کو یہ سب بن کے تیار ہو گئی ہیں اب انڈے میں ایک ایک کر کے ڈالتے جائیں اور اس کو فرائی ہونے کے لیے ڈال دیں پہن میں ہلکی آنچ میں اس کو فرائی کریں ایک ایک کر کے سب ڈال دے جائیں اس دوران اگر چینل پہ آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اس کا اچھا کلر آنے تک اس کو فرائی کریں سائٹ چینج کریں اس کی ہلکی آنچ میں ان کو فرائی کرنا ہے اب یہ سب بن کے تیار ہو گئی ہیں اب اس کو دہی کے ساتھ کیچپ کے ساتھ کسی بھی چیز سے کھا سکتے ہیں بہت اچھی بن کے تیار ہو گئی ہیں بہت اچھا کسی بھی چیز سے کھا سکتے ہیں بہت اچھا کسی بھی چیز سے کھا سکتے ہیں بہت اچھا کسی بھی چیز سے کھا سکتے ہیں